ہمارے بہت ہی پیارے بھائی ہیں مہگوک صاحب ہیں انہوں نے اپنا فارم بنایا ہویا یہاں پر ماشاءاللہ بڑا ویل مینٹین کی ہویا ان کے جانمت میں ہیں ماشاءاللہ بڑے خوبصورت ہیں اور یہ آئی سی آئی اور سیمیکس کمپنی کے جو امپورٹڈ سیمن ہیں وہ رکھاتے ہیں ماشاءاللہ اور فراغ کا خیار رکھتے ہیں بندے کا تو آج ہم آپ کو بیسیکلی ہم نے یہ بتانا ہے کہ یہ کنونشنل سسٹم میں ایک لوکل جسر ہے ایک کنونشنل سسٹم ہو دا ہے اس میں آپ کیس طرح ان فریزین گائے کے جو ہے آپ گرمی سے ان کو بچا سکتے ہیں بہبو بھائی کیسے ہیں آپ چھیک آپ کینٹی ہمیں ذرا گائیڈ کریں گے کس طرح آپ نے اس انوارمنٹ میں آپ کنون کوٹ تحصیل میں اتنی گرمی ہوتی ہے اتنی شدید گرمی کے 45 دیگری ایمنی 49 ڈیگری تک بھی کمپریچر جاتا ہے اس کے باوجود آپ نے جو ہے نا اپنے جانروں کو گرمی سے بچائے ہویا ہے مہاشر آپ کی پروڈکشن بھی 25 لیٹر پار ڈیر سے زیادہ ہے یہ گانٹ ہے سار ہم نے اس میں دو نظام کیا ہوا ہے ایک تو ہم آئی ٹی ای کمپنی کا منڈائی استعمال کر لیں اور جانوار کے ویٹ کی حساب سے کوشش کرتے ہیں دوسری طریقہ یہ ہے کہ یہ جو گائے ہیں پریڈین قسم نتر کی یہ پانی کے بغیر نہیں لیں تو اس کے لیے ہم نے اپنے طریقے میں کچھ ان کے لیے بھائر کے انتظام کیا ہے سپریکلر سسٹم ان کا بنایا ہے اس کے لیے ہم نے یہ کیا ہے کہ جو ہماری دین ماشین ہوتی ہے اس کے لیے ہم نے پانس پھول گار یہاں لگائے ہیں اور اسے اپنے ہی دھر کے وارٹر پانس کے در یہ کنیکشن کر کے ان کو پر دلائے ہوئے اور واقعی جو ہے ہم نے یہاں دیکھے ہیں ان کو پر ہم نے سولر سسٹم کے در چار سے پانچ پنکھے لگائے ہوئے جو کام کرتے ہیں اور اس نے تھوڑے سے الیکٹر سٹیٹی کے پنک سے تیر چار آئیڈ کر دی ہیں جس کی وجہ سے انہیں کھولی ہوا ملتی اور انہیں پر سپریچر مہنٹر رہتا ہے جس کی وجہ سے یہ اس محول میں بھی تقریباً خائی پروڈکشن دیدی ہے بہت شکریہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو مزید اچھی اچھی ویڈیوز ملتی رہے یہاں پر یہ آپ کے سامنے سپرینکلر سسٹم لگا ہوا ہے اور ہر تقریباً دس فوڑ پندرہ فوڑ کے فاصلے پہ پنکیں لگے ہوئے ہیں سولر کے بھی ہیں الیکٹر سٹیٹی دوسری بھی ہے اور جانور اس ماحول میں بھی بہترین قسم کی کولنگ ان کو ملتی ہے جس کی وجہ سے ان کی پروڈکشن جو ہے وہ بہت اچھی ہے یہ محبوبہ یہ کتنا دودھ دیتی ہے یہ تقریباً جی جب یہ نہیں سوا تھی اس وقت تقریباً اس کا 20-22 لٹر دودھ تھا اور اب یہ 6 مہینے کے گبن ہے اور اس کے ساتھ 8 لٹر دودھ دے رہی ہے ماشاءاللہ یہ اگلے والی یا وہ جو پیچھے ہے یہ اور جو اس کے پیچھے کھڑی ہے اس گبن کے تقریباً 23 لٹر دودھ تھا اور آپ یہ 4 مہینے کی تقریباً گبن ہے پرلی اور 16 سے 17 لٹر ابھی تک اس کا دودھ چھر رہا ہے صحیح ماشاءاللہ ان کو کیا کیا دیتے ہیں جس طرح یہ ہے اس کو آپ کیا کچھ کھلاتے ہیں سرکیاں میں جو مکی کے سائلے جائے وہ کھلاتے ہیں ماشاءاللہ اور اس کے ساتھ تقریباً کھوڑا بہت بھوسا ایڈ کرتے ہیں اور باقی جو آئے گرمیوں میں ساب سیارہ استعمال کرتے ہیں جس میں نیوٹرن سیڈ ہم نے کائچ کی ہوئے روڈ گراف کائچ کی ہوئے اور اس کے ساتھ جوار نفت کر ان کو جا دیں ماشاءاللہ اور وہ جو اس سے پچھلی ہے اس کی پروڈکشن کتنی ہے وہ تقریباً 22 لیٹر دور دیتی ہے اور چار مہینے کی گبان ہے ماشاءاللہ اس کو بھی سینگی فراغ دیتے ہیں سینگی فراغ دیتے ہیں یہ گاہ جو آئے اس کے پاس 25 لیٹر دور تھا اور یہ گاہ تقریباً تین مہینے کی گبان ہے لیکن 22 لیٹر ابھی دور دے رہی ہے اور یہ تقریباً یہ ایک گاہ کی بچڑی ہے یہ اور یہ چھ مہینے اور سات دن کی ہے تو باقی ان کو آپ چچنیوں سے بچاتے ہیں چچنیوں سے بچانے کے لیے یہی ڈیلٹا میتھرین کا نیچے سپریہ کرتے ہیں اور ان کو اوپر بھی سپریہ کرتے ہیں صحیح ہے ویکسینیشن بھی آپ کرواتے ہیں ویکسینیشن کرواتے ہیں بلکل صحیح ماشاءاللہ اس لئے آپ کے جانور ماشاءاللہ ویل مینٹینڈ ہے چھیک ہے ماشاءاللہ اس بچڑے کی کتنی عمر ہے یہ بچڑی ہے جی اس کی عمر ہے تقریباً دو مہینے اور سترہ دن سامین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو مہینے اور سترہ دن کی عمر بھی ماشاءاللہ اس نے بڑا مینٹین کیا ہوا ہے اور اس کا جو باڈی ویٹ ہے وہ بھی بڑا اچھا ہے یہ آپ نے جانور کے لیے اوپن ایریہ بنایا ہے اوپن ایریہ بنایا ہے جی رات کو جانور یہاں رہتے ہیں یہاں ہم نے کوئی ان کے لیے یعنی کہ خات ہوا بغیرہ کے نظام نہیں کیا ہوا رات کو ان کو چارہ بغیرہ بھی یہاں ڈالتے ہیں اور یہ باہر رہتے ہیں اور صبح ان کی چوائی بھی یہاں ہوتی ہے اور اس کے بعد ان کو اندر چھوٹے ہیں صحیح اس گائے کے بارے میں بھی بتا دیں یہ گائے سار جی اکھائیس لیٹر دودھ دیتی ہے ماشاءاللہ یہ تقریباً ساڑھے ساتھ مہینے کے گبان ہے اور اس کو اس لیے آپ چھوڑ دیا اسے پھراک دیں گے آپ کے پاس سائیوال اور چولستانی نسل بھی ہے جی سر ہے بلکل یہ ہم نے بیر رکھے ہوں ہیں چولستانی نسل کا جی اور یہ سائیوال نسل کا بیر رکھا ہوا ہے ان کو ہم تقریباً لگا کے اور ان کے ذریعے جو ہے وہ اپنا لے کے آتے ہیں چارہ بغیرہ اور باقی جی ہے ان کو قربانی کے لیے تیار کرتے ہیں پھر دے کے اس کی جگہ اور نئے جانور لے 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 باش ان خوبصورت جانوروں کے بارے میں بتا دیں یہ سر یہ ہے گاہ تقریباً اسے سوئے ہو گیا ہے تیس دن اور تقریباً اس کے نیچے انشاءاللہ 21 اور 21 سے 22 لیٹر دودھ ہے اور اب یہ پیلس ہوا ہے اور دام سے چھگی ہے ماشااللہ اس کی ملک پروڈکشن کتنی ہے تقریباً 22 لیٹر ماشااللہ اور اس کی اور یہ ملک پروڈکشن اس کی نہیں ہے ابھی اور یہ تقریباً دو مہنے کے گبن ہے اور کچھ عرصے سے بیمار ہونے کی وجہ سے باقی جانوروں سے زیادہ کم دور ہے باقی اس کے علاج بغیرہ کریں انشاءاللہ پہلے سے بہتر ہے انشاءاللہ چلے گی انشاءاللہ یہ بہتر ہو جائے گی باقی آپ اپنے فارم پہ کوئی دیسی نسخہ جات بھی دیتے ہیں جانوروں کے حازمیں کیوں بہتر کرنے کے لیے ہم تیسرے سے چوتھے دینا تیل اور لسی ملا کے رات کو دیتے ہیں ان کے حازمیں کے لیے اور باقی ہم ان کے لیے مختلف چیزیں ملا کے ایک مخالہ بناتے ہیں جو انہیں ہفتے میں دو مرتبہ دیتے ہیں اور باقی ان کے دیورمنٹ کرتے ہیں تقریباً چار مہنے کے بعد دیورمنٹ کرتے ہیں اور باقی ان کے اسی طرح سے چلائے گی صحیح ماشاءاللہ آپ کے جانور بہت پیارے ہیں محبوب بھائی اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں برکت دے آمین جی تھانکیو بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت بہت شکریہ